اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کراچی میں بہت زیادہ ایسی جگہیں موجود ہیں جن کو ہانٹڈ پلیسز یعنی بہت خطرناک پلیسز قرار دیا گیا ہے ان میں سے کچھ ایسی جگہیں اور بھی شہروں میں موجود ہیں لیکن کراچی میں گریویارڈ سے لے کر بھینگلو تک جنات کا بسیرہ ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور تعلیمی ادارے کی بنا پر سب سے زیادہ بہتر اور اچھا مانا جاتا ہے اسے روشنی کا شہر بھی کہا جاتا ہے لیکن کس کو کیا بتا کہ اس کے اندھیروں میں چھپی ہوئی کچھ باتیں جو لوگوں کو پریشان کرتی ہیں ایسی کچھ باتیں آج میں بتاؤں گا آپ کو اس چینل میں ایک صدی پرانی تعمیر کردہ یہ خوبصورت امارت 18500 سکوئر فٹ پر شائع ہوئی ہے یہ وہ منزل امارت ہے جس کی دونوں منزلوں میں سولہ کمرے موجود ہیں امارت کے سامنے کا حصہ بہت ہی خوبصورت کھڑکیوں پتھر کی دیواروں اور منار سے ترتیب کیا گیا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر کچھ ایسی مخلوق کا بسیرہ ہے جو لوگوں کو یہاں پر رہنے نہیں دیتی بہت ساری ایسی چیزیں ریکارڈ بھی کی گئی جہاں کے گارٹ نے بتایا کہ یہاں پر کچھ ایسا سایہ ہے جو لوگوں کو یہاں پر ٹکنے نہیں دیتا جن میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ خود بخود لائٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پر آنے والے لوگ خوف کے معنی وہاں سے باہ کھڑے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر رہنے والا بوت بہت ہی پورانا جب یہ امارت تعمیر کی گئی تب کا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس امارت کو ایک آرٹ میوزی میں تبدیل کیا گیا جہاں پر کافی زیادہ سیاہ سیرو تفریق لیے آتے ہیں لیکن یہ جگہ صرف بوت پنگلے کے طور پر مشہور ہو چکی ہے یہاں پر رات گزارنا تو دور کی بات انسان دن کے اجائلے میں بھی جانے سے اکتراتا ہے کراچی میں بہت ساری ہورر بلیسز موجود ہیں لیکن یہاں پر ایک ایسا روڈ بھی ہے جہاں پر انسان بہت ہی مشکل سے سفر کرتا ہے یہ روڈ کراچی کارساز روڈ کے نام سے جانے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس ایک عورت جو کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور لوگ اس کے شکنجے میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری ایسے چینلز بھی بنائے گئے جنہوں نے وہاں پر پروگرام کیے اور انہوں نے بھی وہاں پر ریکارڈ کیا کہ وہاں پر ایک واقعی ایسی شخصیت موجود ہے جو بہت ساری حادثات کا باعث بنتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس روڈ کے ساتھ ہی قبرستان موجود ہے اور وہ پروس رار دلہن صرف اسی قبرستان کے وجہ سے اس سڑک پر قابض ہے کراچی کے مشرق میں ستائیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ چکنڈی کا قبرستان نیشنل ہائیوے سے گزرنے والے ہر فرد کی توجہوں کا مرکز بنتا ہے یہ قبرستان دو کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے یہاں پر بہت سارے سیاہ سیروتفری کے لیے آتے ہیں لیکن کسی میں اتنی حمد نہیں کہ وہ سورج گروب ہونے کے بعد آ سکے کہا جاتا ہے یہاں پر بہت ہی جننات کا بسیرہ ہے جن کی ایک وجہ انسانی کالا جادو بھی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بکریوں کے سر لے کر یہاں پر بلیک میجک کیا جاتا ہے جنہی کالا جادو کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے یہ بہت ہی ہانٹڈ جگہ کراچی میں موجود شیری سینیما کئی سالوں تک فلموں کا مرکز بنا رہا لیکن کچھ ہی سالوں پہلے اس کو بند کر دیا گیا جس کی بڑی وجہ یہاں پر رہنے والی غیر مری بخلوق تھی وہاں پر رہنے والے لوگ کچھ عجیب قسم کے احساسات سے گزرتے تھے وہاں پر رہنے والے لوگوں سے پوچھا گیا جن کا کہنا تھا کہ یہاں پر جننات کا بسیرہ ہے اور صرف ایک یا دو جننات نہیں بلکہ یہاں پر پوری پوری فیملی رہتی ہے وہاں پر جانے والا ہر شخص ان کی آوازیں بہت ہی آسانی سے سن سکتا تھا اور رات کے وقت تو بلکل بھی لوگ وہاں پر جانے سے گریز کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر پائپ لائن سے پانی کے کتروں کی آواز آتی تھی جو لوگوں میں اور خوف پیدا کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو سینما سکرین تھی وہاں پر عجیب قسم کے سائے نظر آتے تھے جس کی وعدہ سے اس کو دو سال پہلے بند کر دیا گیا اور اب یہ ہانٹی جگہ یعنی جنات کا مقام بن چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو اس چینل پہ بنے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس کے نوٹیفکیشن اور نئی ویڈیوز ملتی جائیں اور اس چینل کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں مجھے ریویو دیں تب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ